ہیلو جی کی حال چال ہے توڑا جس کا انتظار تھا وہ شہکار آ گیا مطلب آپ کی بہن بھی آ گیا اور یہ ڈریس بھی آ گیا آپ نے جو مجھے اس پر رسپونس دیا اس کو دیکھ کے تو میرا دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے آج ہم آپ کو اس کا فرنٹ اور بیک سے جو نیک لائن ہے اس کا ڈیزائن بنانا سکھائیں گے اس کے لیے آپ کو چاہیے فیوین پیپر اور فیوین پیپر کو آپ نے اس طرح سرکلز ڈراؤ کر لینے ہے اس کے یہ آپ کے ابھی انٹرسٹ کے نہیں ہے اس لیے کہ فاسٹ جا رہے ہیں میں آپ کو جہاں سے آج کے ڈیزائن میں جو یوز ہونے ہیں وہ آئیں گے تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو آج کا پروپر ڈیزائن سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے آپ نے 1.7 یا پھر 8 انچیز میئر کر کے اس کو سرکل ڈراؤ کر لینا ہے یہ سرکل ہمارا جو پہلے ہم نے ڈراؤ کیا ہے انہی میں سے چھوٹے والا نکلا ہے ان کو دکھانے کا بیسیکل ہی مقصد یہ تھا کہ اسی میں سے جو سرکل بچا ہے ہم نے اس کو لے لیا ہے one thing was that کہ آپ لوگوں کو ہم دکھا دیں کہ ہم نے ایک وہ پیپر لے کے فیوین پیپر اس میں سے سارے یہ سرکلز بنائی ہیں تاکہ آپ پہلے چھوٹے سرکلز بنا کے اس کو ڈراؤ کرتی نہ رہیں ایک دفعہ تینوں دن کی ویڈیوز دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے اس درس کو اگر بنانا ہے تو تب بنانا سٹارٹ کریے گا پھر آپ کی جو فیوین پیپر ہے وہ بیسٹ نہیں ہوگی اچھا جی ہم نے یہ پھر ڈیفرنٹ سائز کے زیادہ سارے سرکلز بنا لینے ہیں اور یہ جو سب سے چھوٹو والا ہے جس کی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 1.7 اور 8 انچیز آپ نے لینے ہیں اس کو ہم نے کافی سارے پیسیز رکھ لیے ہیں اس میں سے اور چھوٹو کمز فرسٹ تو چھوٹو سے ہی نیک لائن کا ڈیزائن بناتے ہیں یہ ہم نے اس طرح ان کو ارینج کر دینا ہے اور جو نیچے سے مطلب بیک سائیڈ پہ جو اس کا نیچے والا پورشن ہے اس میں چار سرکلز لگیں گے اور باقی آپ جتنا اس کو لمبا بنانا چاہیں چوائسز یورس آپ اس کو کر سکتے ہیں ڈیزائن آپ جہاں تک بھی رکھنا چاہیں اگر آپ کو بہت لمبا نئی بھی پسند تو آپ اس کو شوٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا جی پھر ہم نے اس کو پریس کر لیا ہے پریس کرنے کے بعد اس میں سے جو ایکسٹرا کپڑا تھا ہم نے اس کو ریموف کر دیا ہے کیونکہ ہمیں یہ سارے کپڑا بیج میں سے ریموف کرنے کے بعد اس کو کٹس لگانے ہیں اور کٹس لگا کے ہم نے اس کو نیٹ کرنے کے لیے ان کو یو ایچ یو سے یا کسی بھی فیبرک گلو سے ان کو جوڑ دینا ہے اب یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم نے دو تین کو نکالتے ہوئے آپ کو دکھایا ہے پھر ابھی اس میں ہم کٹس لگا رہے ہیں ابھی کٹس لگانے کے بعد ہم اس کو یو ایچ یو سے جوڑ دیں گے آپ نے جب بھی یہ کٹس لگانے ہوتے ہیں تو جتنے میکسیمم لگا سکیں اتنے لگایا کریں بکاوز آپ لوگ جب اس کو پیچھے کی طرف فول کر کے آپ اس کو کسی بھی گلو کے ساتھ جوڑیں گے تو جتنے زیادہ کٹس ہوں گے نا اس کی فرنٹ سے اتنی ہی زیادہ نیٹنیس آئے گی اب ابھی دیکھئے گا یہ جس میں ہم زیادہ کٹس اسی لیے لگا رہے ہیں تاکہ پھر ہم جب ان کو بیک سائیڈ پہ گلو کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دیں تو فرنٹ سائیڈ ان کی کتنی نیٹ بنے جب آپ کا یہ کام کمپلیٹ ہو جائے سارے سرکلز پہ then you need a piece of tissue اور organza بھی آپ کہہ سکتی ہیں اس کا بڑا سا ایک piece چاہیے اور اس کو آپ نے ان سارے سرکلز پہ اٹیچ کر دیں one by one نہیں کرنا اس پورے کو لے کے اٹیچ کر دیجئے گا ایسے ایزی رہے گا پھر اس کے بعد آپ نے ان کو stitch کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے tissue اسی لیے پہلے گم کے ساتھ اٹیچ کیا ہے تاکہ جب ایک ایک سرکل کو ہم stitch کریں تو tissue اپنی جگہ سے نہ ہی لے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہمارا basically aim یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم جتنا آپ کو easy کر کے کسی چیز کو دے سکیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اتنا easy آپ کے لیے لے کے آئیں stitching tutorials بھی different طریقے سے دی جا سکتی ہے تھوڑے مشکل بھی اس میں use کی جا سکتی ہیں چیزیں لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو میری sisters ابھی beginners ہیں وہ آسانی سے سیکھ سکیں اور یہ سارے designs بنا سکیں اپنے dresses پہ اچھا جی پھر یہ دیکھ لیں ہم نے سارے stitch کر لیا ہے stitch کرنے کے بعد آپ نے ان میں ایک اور سرکل چھوٹو سرکل میں ایک اور چھوٹو سرکل بنا دینا ہے بہت بہت ہی ایسے کیوٹو سا چھوٹو موٹو سا پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے سٹونز یہ ہم نے جو use کی ہیں یہ وہ mats والے quadrants ہے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا triangle rectangle جو بھی آپ کو shape پسند آیا جو بھی آپ کو dress کے ساتھ زیادہ elegant لگ رہے ہیں وہ آپ stones use کر لیا جی گا اور اس ٹونز کو ہم دیکھیں کہ اس پورے جو circle ہم نے بنایا ہے اس کو اس کے ساتھ embellish کر رہے ہیں اس ٹریس کی کل میں نے کچھ ویڈیوز ٹک ٹاک پہ بھی اپنے اپلوڈ کی تھی تو وہاں پہ تو موسٹلی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ ہم نے لیس لے کے وہ لگا دی ہے حالانکہ یہ لیس نہیں ہے اس طرح کی لیس شاید ان کو کہیں سے مل جاتی ہو لیکن ہمیں آج تک نظر نہیں آئی تو یہ ساری effort خود کی ہے اور یہ کافی محنت کا کام ہے تو یہ لیس اس طرح کی نہیں ہے آپ کو پہلے اگر لگ بھی رہا تھا تو ابھی آپ لوگوں کو یقین آ گیا ہوگا کہ یہ لیس نہیں ہے یہ ہم نے سارا خود ہی بنایا ہوا ہے اچھا جی ایسے کرتے کرتے آپ نے سارے circles اسے طرح چھٹے سے draw کرنے ہیں اور پھر سب circles میں آپ نے یہ stones لگا دینے ہیں لگنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کا لگتا ہے اور مجھے اس کا front سے زیادہ اس کے back کا جو ہے نیک لائن یہ بہت پسند ہے ابھی یہاں پہ ہمارا back کا تو complete ہو گیا ہے ابھی ہم نے front کا نیک لائن کا ڈیزائن آپ کو بتانا ہے اس کے لیے آپ کو ایک پٹی چاہیے اس پٹی کو آپ نے یہ جو tough fusion paper نہیں ہوتا اس کی بھی اتنی ہی پٹی لے کے اس کے اوپر آپ نے attach کر دینا ہی ہے پریس کر کے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اندر کی طرف fold کر کے جیسے ہم mostly ساری ویڈیوز میں ہی ہم بتاتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی پٹی بنانی ہوتی ہے تو اس کو دونوں طرف سے اندر کی طرف bend کر کے تو پھر اس کو stitch کر لینا ہوتا ہے پھر اس سے ایک نیٹ سی piping ہماری بن جاتی ہے ابھی یہ دیکھ لیں ہماری یہ والی piping بھی complete ہو گیا جتنی ہمیں چاہیے تھی now it's time to give it a shape اس کو shape دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کو ہوش میں لانا ہے ہوش میں لانے کے لیے اس پر شاور سے ہم نے پانی دالا ہے تھوڑا سا اور پھر اس کے بعد اس کو آپ کو جون سے بھی shape اچھی لگ رہی ہو جیسے ہم نے یہ تھوڑی وہ zigzag type بنائی ہے تو اس طرح کی shape آپ نے بنا لینی ہے پانی ضروری ہے پانی کے بغیر یہ shape آپ کی maintain نہیں رہے گی پھر اس کو آپ نے press کر دینا ہے اور press کرنے کے بعد یہ جو shape ہے یہ اپنی جگہ پیسے fix ہو جائے گی کبھی بھی یہ آپ کی shape جو ہے وہ D shape نہیں ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس یہ stones ہے یہ والے جو stones ہے یہ press کے ساتھ لگنے والے ہیں اس لیے ہم نے اس کو back side سے بھی آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ اس طرح کے stone ہے کہ آپ ان کو آرام سے اس پر arrange کریں اور اوپر آپ press سے تھوڑی دیر press کیے رکھیں تھوڑی دیر نہیں پانچ منٹ رکھئے گا اس کے بعد یہ صحیح سے لگتے ہیں ورنہ آپ ایک منٹ رکھ کے نکال دیں گے تب تو وہ اس کے ساتھ attach ہو جائیں گے لیکن بعد میں وہ گرتے رہیں گے اور آپ کو پھر مسئلہ ہوگا اس وجہ سے آپ کو زیادہ time اس کو press کیے رکھنا ہے یہ ہماری ویڈیو ہم لوگوں نے تو آپ کو تھوڑے fast بتانا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کو لگے گا کہ ہم نے جلدی جلدی اس کو پرس کر کے وہ کر دیا ہے ریمووو لیکن نہیں ہم نے زیادہ time رکھا تھا اور یہ دیکھ لیں ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ ہے میری بہن کی ایک ناکام سام بنانے کی کوشش اس کے بعد یہ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ جو فرانٹ کا ہمارے نیک لائن ہے وہ بلکل ہم نے سیمپل ہی یہ راؤنڈ سا نیک لائن بنایا ہے اور اس کے اندر ہم نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے یہ دیکھ لیں تھوڑا سا اس کو آپ لوگ اپنے نیک لائن کے لحاظ سے اپنے سائز کے لحاظ سے اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے گا پھر ایک طرف سے تو ہم نے اس کو سٹچ کر دینا ہے نیڈل کے ساتھ اس کو سٹچیز لگا دینا ہے اچھے سے تاکہ یہ فکس ہو جائے اپنی جگہ پہ اور دوسری طرف سے ہم نے اس کو ٹچ بٹن لگا کے اٹیچ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ بٹن سے مجھے مووی یاد آگی کوئی تھی نا ایسے ٹچ بٹن ٹائپ مووی کیا سلائی والی مووی بنی ہوگی وہ بھی ہے نا ایسے مجھے پتا نہیں ہے وہ کس طرح کی تھی اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھیا تو مجھے بتائیے گا وہ کیسی تھی لیکن مجھے تو یاد آگیا تو بس میں نے بتا دیا بیچ میں اچھا جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہاں پہ نیڈل والی جو سٹچنگ تھی وہ بھی ہو گئی ہے اب بھی یہ جو ہم ٹچ بٹن لگا رہے ہیں جو لوگ ڈیزائن کرتے ہیں نا ان کو تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتنی ایفرٹ ہوئی ہوئی ہے اس ٹریس پہ لیکن جو لوگ میرے جیسے ہیں نا جن کو ڈیزائننگ کی اے بی سی بھی نہیں آتی ان کو لگتا ہے کہ یہ اس میں کیا خاص ہے یہ تو ایسے لیس بھی مل جاتی ہے وہ بھی لگائی جا سکتی ہے تو اسی وجہ سے ہم تھوڑی ویڈیوز اس طرح کی ڈیٹیل میں بناتے ہیں تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کو آرٹیفیشل یا مارکٹ سے نہیں ملتی آپ کو خود بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کچھ یونیک بنانے کے لیے تو ہم نے آج کوشش کی کہ آپ کو فرنٹ اور بیک دونوں کا نیک لائن کا ڈیزائن دے سکیں اور کوشش یہ بھی کی ہے کہ ڈیٹیل میں دی جا سکے ویڈیو اور سکرین شاٹ بھی تاکہ آپ لوگ لے سکیں باقی وہی ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں یہ میں نے کہتی رہنے انشاءاللہ جب آپ ستر سال کی ہو کہ بھی میری ویڈیو دیکھیں گے اور میں بھی ستر سال کی ہو چکی ہوں گی میں نے تب بھی کامتی آواز میں کہنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھا جی اب بھی ایک پیارے سے شیئر کے ساتھ مجھے دے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور شیئر کچھ یوں ہے کہ اے دوست میرے سارے غم بلا دے چل آج مجھے کی ایف سی کھلا دے